ہائے گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روبکس کیوب کی تھرڈ لیئر کس طرح سے سالف کی جائے سوری ہے میں کافی دنوں کے بعد اپنی نیکس ویڈیو بنا رہا ہوں چلیں آجائیں اسے دیکھتے ہیں یہ میرا نیا کیوب ہے اور یہ پہلے والے کے سے کافی بیٹر ہے پہلے والے کیوب سے کافی اچھا ہے تو آجیں روبکس کی تھرڈ لیئر بنانا سکھتے ہیں میں فرسٹ اور سیکنڈ لیئر اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھا چکا ہوں جس نے نہیں دیکھی ہے تو دیکھئے اور پھر روبکس کیوب کی تھرڈ لیئر بنانا سیکھیں سیکھئے اور روبکس کی تھرڈ لیئر بنانا ان دونوں لیئرز کے مقابلے تھوڑا سی تھوڑی سی مشکل ہے آپ کو کچھ سٹیپس یاد رکھنے ہوں گے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ادھر پلس چاہیے ادھر اور پلس بنانے کے لیے آپ اس طرح سے کیوب کو پکڑیں کسی بھی سائٹ سے اور یہ سٹیپس یہ الگوریتم اپلائے کریں ایف آر ٹاپ انورس آر انورس اور دن ٹاپ اور دن فرنٹ انورس ابھی بھی نہیں آیا ابھی نہیں آیا تو ہم اسی سٹیپ کو ایک اور دفعہ دھورائیں گے یہ دو تین یا پھر تھوڑ ایک دو دفعہ اگر آپ اسے دھورائیں گے سٹیپ کو تب یہ پلس آ جائے گا ایک اور دفعہ اسی جگہ سے یہی الگوریتم اپلائے کریں ایف آر ٹاپ انورس آر انورس ٹاپ فرنٹ انورس اور پھر یہ آپ کے پاس پلس آ گیا ہے اب اس سٹیپ کے بعد پلس بنانے کے سٹیپ کے بعد آپ کے پاس یہ سٹیپ ہے کہ کہ آپ کو یہ کارنرز میچ کروانے ہیں ابھی میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارنرز میچ ہو گئے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ یہ کارنرز میچ نہیں ہوں گے اور کارنرز میچ کرنے کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ہم اسے پھر سے کراپ کر دیں گے اور پھر سے یہ سٹیپ کریں گے جو پلس بنانے کے لئے ہم نے کیا تھا اور دفعہ کریں گے پھر پلس آ گیا لیکن پھر سے یہ کارنرز میچڈ ہیں تو میں آپ کو یہ ایک اور دفعہ کارنرز میچ کرنے کا الگوریدم بتا دیتا ہوں ہاں اب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ادھر پلس ادھر آپ کی بھی پلس بنانے کے بعد آپ کو کارنرز میچ کروانے ہوں گے جیسے ایک کارنرز بس ہمارے پاس اس وقت میچ ہے صرف ایک کارنر تو ہم اس کو تھوڑا سا گھومائیں گے اور ایسے دو کارنرز دیکھیں گے دو کہ میچڈ ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دونوں کارنرز میچڈ ہیں اور یہ دونوں کارنرز میچڈ نہیں ہیں تو آپ اس پوائنٹ کو اپنی طرف فیس کروائیں گے جس طرف ایک جس کے لیفٹ پہ جس کے لیفٹ پہ ایسا ایسی سائیڈ ہو جس کا کارنر میچ کر رہا ہے اور اس کے رائٹ پہ ایسی سائیڈ ہے جس کا کارنر میچ نہیں کرنا اس طرح سے اسے پکڑیں گے اور یہ الگوریدم اپلائی کریں گے جو میں ابھی کر رہا ہوں رائٹ دو دفعہ ٹاپ انورس رائٹ انورس ٹاپ رائٹ اور ٹاپ انورس اور پھر یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سارے کارنرز میچڈ ہو گئے ہیں اور پلس بھی بن چکا ہے بنا ہوا ہے اب ہمارے پاس یہ سٹیپ ہے کہ ہمیں یہ کارنرز یہ جو ہم نے میں نے ساری ابھی کارنرز بول دیا اس کو ان کو یہ کارنرز نہیں ہے انہیں ویسے ہم سینٹرز کہتے ہیں سینٹرز تھرڈ لیئر کے سینٹرز میچ ہو گئے ہیں اب ہمیں کارنرز صحیح جگہ پر پلیس کرنے ہیں اور انہیں پھر سیدھا کرنا ہے تو ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ کون سا کارنر اپنی صحیح جگہ پر پلیس ہے یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے unfortunately یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے تو ہم کسی بھی سائٹ کو اپنی طرف لیں گے اور یہ ایلگواریذم اپلائی کریں گے یعنی کہ ابھی ہمیں کسی بھی کارنر کو کسی بھی کارنر کی جگہ پر صحیح والا کارنر لانا ہے جیسے ہم یہ لے لیتے ہیں اس کی جگہ پر ہمیں صحیح کارنر چاہیے صحیح کارنر کے لیے ہمیں یہ الگوریتم اپلائی کرنا ہوگا اسے کہیں گے left top inverse right top left inverse and then top inverse and then right inverse and then top اور پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کارنر اپنی صحیح جگہ پر آ گیا ہے اور اتفاقی طور پر یہ سیدھا بھی ہے unfortunately یہ سیدھا بھی ہے اب ہمیں ہم اسے دیکھیں گے یہ اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہے ہم اس کی جگہ پر اس کا صحیح کارنر لانے کے لیے وہی الگوریتم اپلائی کریں گے left یعنی کہ top inverse right top left inverse then top inverse then r inverse and then right inverse and then top یہ بھی unfortunately اپنی صحیح جگہ پر آیا ہے لیکن سیدھا ہی ہے اور سیدھا ہی ہے اب ہمیں اسے سیدھا کرنا ہے یہ اپنی صحیح جگہ پر ہے دیکھیں تینوں کلر صحیح جگہ پر ہے اور اب ہمیں اسے سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے کے لیے الگوریتم زیادہ مشکل ہے تو اسے اب نوٹ کر لیجئے گا اچھی طریقے سے L دو دفعہ دو دفعہ top inverse L inverse top inverse L top inverse L inverse اور پھر یہ والے سٹیپ کرنے کے بعد ادھر واپس سے یہی سٹیپ کریں گے ادھر بھی یہی والے سٹیپ کریں گے رائٹ کی طرف رائٹ کی طرف دو دفعہ top inverse top inverse L inverse top inverse L top inverse then L inverse اور اپکا آپ کا کیوپ مل گیا اور اسے بنانا آسان ہے ابھی کے لیے بائی بائی